جے کے میڈیا کے سبھی ویورز کو شب فرواد اس وقت میں چرالہ روڈ پر ہوں اور سبھی لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کن کن علاقوں کے اندر جو بیس دن کی ورانٹی والا جو بلیک ٹاپ لگایا گیا تھا کیا آپ کے علاقے کے اندر بھی اس فرقار کا جو بلیک ٹاپ ہوا تھا جو پندرہ دن چلا بیس دن چلا یعنی ٹوٹل اس کی جو ورانٹی بیس دن کی تھی اس کے بعد پھر کام کرنے کے لیے کہا گیا تھا کی ہم دوبارہ سے جو پانچ سال ہمارے پاس ہے ہم اس کا کام کریں گے لیکن کمنٹ آپ ضرور کیجئے گا کن کن علاقوں کے اندر جو اس طرح کا جو کام ہوا تھا جو اسی طرح جو بلیک ٹاپ پہلے ڈالا گیا پھر کچھ دن چلا پھر اس کے بعد نکلا تو یہ حالات اس وقت میں چرالہ روڈ کی آپ کو دکھا رہا ہوں چرالہ روڈ پر دو سال پہلے بلیک ٹاپ کیا گیا تھا لیکن بیس دن بھی نہیں چلا یعنی ٹوٹل وارنٹی ہم آپ کو بتائیں تو بیس دن کی بلیک ٹاپ کی وارنٹی تھی پی ایم جی ایس وائی بھی وہا کے پاس یہ کام تھا انہوں نے یہ کام کیا تھا لیکن کس طرح سے جو یہاں پر بیمانی کی گئی لوگوں نے شکایت بھی کی کہ بھائی بلیک ٹاپ اچھا نہیں ہو رہا تو ان کا کہنا تھا کہ بھائی ہم پانچ سال کے لیے جو اس کی زمواری لیتے ہیں پانچ سال ہمارا جو فرض بنتا ہے کہ اس کو جو منٹین کرنا لیکن کس طرح سے جو اس کے اوپر جو بلیک ٹاپ کیا گیا بیس دن بھی یہ بلیک ٹاپ چلا نہیں اس کے بعد اب دو سال ہو چکے ہیں کوئی بھی جو روڈ کی نگرانی نہیں ہے تو یہ اس وقت تصویرے میں دکھا رہا ہوں کی ٹوٹل بیس دن تک یہ بلیک ٹاپ چلا تھا اور بھی اگر کوئی اپنے علاقے کا شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر کس طرح سے جو پی ایم جی ایس وی بھاگنے کام کیا تو کمنٹ کر کر آپ ضرور بتا دیجئے گا آپ کو بھی کیا بیس دن کی ورانٹی ملی ہے پی ایم جی ایس وی ڈپارمنٹ کی اور سے تو یہ جو اس وقت میں آپ کو تصویرے دکھا رہا ہوں آپ بھی کمنٹ کر کر آپ ضرور بتا دیجئے گا کی ہمارے علاقے میں کتنی ورانٹی ملی تھی کتنے ٹائم تک جو بلیک ٹاپ چلا تو یہ جو اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں پی ایم جی ایس وی چرالہ دو سال پہلے بلیک ٹاپ کیا گیا تھا پھر لوگ شکاید کرتے تھے اس کے بعد پھر یہی کہا جاتا تھا کہ بھائی پانچ سال ہماری ذمہ واری ہے ہم نے ہی کام کر کر دینا ہے لیکن پانچ سال جو وعدہ کیا گیا تھا ابھی تک تو روڈ کی حالات میں آپ کو صاف دکھا رہا ہوں کس طرح کی جو حالات روڈ کی بن چکی ہے پورا بلیک ٹاپ جو اسی سمیں نکل گیا تھا لیکن اب تو دو سال ہو چکے ہیں اب تو بلیک ٹاپ کا حال تو آپ دیکھیں گے کس پرکار سے ہے لیکن کس طرح سے بیمانی سے کام کیا جاتا ہے ڈپارمنٹ بھی اس میں جو کمیشن لیتا ہے اس کے بعد ٹھیکے دار بھی اچھی طرح کام کرتا نہیں ہے اگر ڈپارمنٹ ٹھیکے دار سے کمیشن زیادہ نہ لے تو کام پھر بھی کچھ حد تک کچھا ہو لیکن کمیشن چاہیے ڈپارمنٹ کو سب سے زیادہ ڈی سی ڈوڈا سے میری یہی ریکویسٹ رہے گی کہ جتنے بھی جو پی ایم جی ایس وائی کے عدی کاری ہیں ان کے خلاف ایک جو شپیشل کمیٹی جو بٹھائی جائے ان کے خلاف کاروائی کی جائے ان کی پراوٹی چیک کی جائے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے کہاں سے یہ لوگ جو اتنا جو خرچہ کرتے ہیں کہاں سے ان کے پاس جو اتنی بڑی بڑی گاڈیاں ہیں کہاں سے ان کے پاس اتنی پراوٹی ہیں اتنے بڑے بڑے جو مکان ہیں پوری پراوٹی جو ان لوگوں کی جو چیک ہونی چاہیے جس پرکار سے ہم آپ کو اس وقت جو تصویریں دکھا رہے ہیں برا حال جو روڈ کا ہو چکا ہے پورا بلیک ٹاپ جو یہاں پر نکل چکا ہے تو کوئی بھی جو اس کے اوپر نا ڈپارمنٹ کا اڈمنسٹریشن کا کوئی دھیان ابھی تک رہا اڈمنسٹریشن کے لوگ اس راستے سے چلتے ہیں تحصیل ہیڈکوارٹر چرالا ہے لیکن کوئی بھی جو اس کے اوپر ابھی تک سد لینے کے لیے جو تیار نہیں ہے تو یہ جو ٹھیک تصویریں میں آپ کو پنججہ سے لے کر چرالا تک یہ جو روڈ ہے کافی خستہ حالات یہ ہو چکی ہے تقریب پانچ کلومیٹر یہ جو شہوا تک روڈ ہے لیکن یہ بڑے بڑے اس میں جو گڑے بن چکے ہیں پانچ سال کے اندر جو اس کو منٹین کرنا تھا لیکن کس طرح سے جو پینسہ پبلک کا لوٹا جاتا ہے کس طرح سے جو ڈپارمنٹ کے لوگ ہیں اپنے کمائی کے لیے لوگوں کا جو کام خراب کرتے ہیں تو یہ تصویریں میں آپ کو صاف دکھا رہا ہوں اور بھی اگر کوئی اپنے علاقے کا اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہے تو میرے ساتھ ضرور سانجا کیجئے گا کہاں کہاں پر اس پرکار کا جو لپ ٹاپ ہوا کہاں کہاں اس پرکار کا جو گھٹیا کام ہوا اس کی اوپر کاروائی ہوئی کی نہیں ہوئی تو آپ کمنٹ کر کر ضرور بتا دیجئے گا کیا یہ کام آپ کو صحیح لگتا ہے کیا یہ کام جو ڈپارمنٹ نے ٹھیک کیا تھا بلیک ٹاپ تو کیا گیا تھا کروڑوں کا پینسہ جو روڈ کیلئے آتا ہے لیکن یہ جو تصویریں ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں روڈ جو ہے اتنی خستہ حالات اس وقت اس روڈ کی ہے تو میں آپ کو جو صاف دکھا رہا ہوں کہیں نہیں کہ ناکامی جو ڈپارمنٹ کی ہے ایک بار پھر سے میں ڈی سی ڈوڈا سے اپیل کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے خلاف ایک کاروائی بٹھائی جائے جتنے بھی ڈپارمنٹ کے لوگ ہیں کہ ان کے پاس پرافٹیز آئی کہاں سے کہاں سے یہ اتنا خرچہ کرتے ہیں کہاں کہاں ان کے جو مکان ہیں کتنی ان کے پاس جو گاڑیاں ہیں لیکن کوئی بھی ابھی تک کاروائی کسی نے ان کے خلاف کی نہیں ہے اور کام تو ایسے ہی ہوں گے جس پر کار کے اندر سے پینسہ آتا ہے یا یوٹی سے جو پینسہ آتا ہے تو کروڑوں کے حساب سے ڈویلمنٹ ہونی چاہیے ڈویلمنٹ کو لے کر جو کافی پینسہ آیا ہے اور بات کروں تو ان کا جو لکش ہے کہ روڈیں جو کافی اچھی ہونی چاہیے لیکن کس طرح سے آج بھی جو بیمانی کی جاتی ہے کس طرح آج بھی جو لوگوں کا پینسہ لوٹا جاتا ہے تو کوئی بھی اس کے اوپر گور کرنے والا نہیں ہے ایڈمنسٹریشن کے لوگ اس راستے سے چلیں گے لیکن کوئی نہیں بولے گا کہ بھائی کون سا یہ دپارمنٹ تھا کس نے یہ کام کیا ہے تو یہ اس وقت تصویرے میں آپ کو لائیو اپنے چینل کے مادیم سے بلیک ٹاپ یہاں پر اب ہے نہیں بیس دن کی جو وارانٹی تھی وہ ختم ہو چکی ہے اسی سمیں ہو چکی تھی پھر لوگوں نے یہاں پر شور کیا تھا بلیک ٹاپ آپ ٹھیک طرح نہیں کر رہے ہو بھائی اچھی طرح کام کیجئے گا کیونکہ ہم لوگوں نے یہاں پر چلنا ہے یہ تھوڑی دیر کے بعد جو پھر سے نکل جائے گا لیکن ان کا یہی جو کہنا تھا کہ بھائی آپ ٹنشن مت لیجئے پانچ سال ہماری زمواری ہے لیکن یہ زمواری آپ دیکھئے دو سال مکمل ہو چکے ہیں کسی نے بھی اس کے اوپر مٹی تک نہیں ڈالی مٹی تک نہیں ڈالی بلیک ٹاپ تو کافی دور کی بات ہے تو یہ جو تصویریں میں آپ کو ٹھیک اس وقت جو چرالہ روڈ کی دکھا رہا ہوں پانچ کلومیٹر ٹوٹل یہ جو روڈ ہے لیکن حالات آپ دیکھئے آپ کو جہاں پانچ کلومیٹر میں دس منٹ جو لگنے چاہئے جب آپ گاڑی اس پر چلاتے ہو لیکن کافی سمیں جو آپ کو یہ ہوا ہڈکوارٹر جو ہڈکوارٹر پہنچنے کے لیے لگتا ہے تو یہ حالات اس وقت جو یہاں کی بنی ہے کس طرح سے ایڈنسٹریشن یہاں کی جو سوئی ہے کس طرح سے جو ان لوگوں کے اوپر ابھی تک کاروائی نہیں ہوتی تو کہیں نہ کہیں جو ایڈنسٹریشن کو سنگیان لینا چاہئے ڈی سی ڈوڈا کو جو سنگیان لینا چاہئے اور ان لوگوں کے خلاف جو کڑی سے کڑی کاروائی کرنی چاہئے جو کریفشن آج بھی کر رہے ہیں جو آج بھی جو کمیشن کے چکر میں جو پبلک کا جو پیسہ ہے اس کو اچھی طرح یوٹلائز نہیں کرتے اور کمیشنی لوگوں کو چاہئے کہیں نہ کہیں ان کے اوپر جو کاروائی ہونی چاہئے ان کے اوپر ایک شپیشل کمیٹی بٹھانی چاہئے کہ ان کے پاس یہ جو لوگ ہیں ان کے پاس اتنی پرابٹی جو آئی کہاں سے اتنی گاڑیاں ان لوگوں کے پاس ہیں کہاں کہاں ان کے جو اتنے بڑے بڑے مکان ان میں بنائے ہیں ان کی سیلریز کتنی ہیں اور یہ اتنا خرچہ کہاں سے کر رہے ہیں آپ دیکھتے رہی جے کے میڈیا دھنیواد